اسلام علیکم آپ مسنا ہو جائے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تینکیو تو چلیے دوستو ویڈیو کو آپ بقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سلام اچھا سر سب سے پہلے میرا یہ question آپ سے رہے گا فیلڈ میں آپ کتنی دیر سے ہیں اور آپ نے آج تک کی ڈیٹ پر کتنی مشنوری مارکٹ کر دی ہیں یعنی کتنے لوگوں کو بزنس پر لگا دیں جی ہم لوگ ہائی ٹیک پلاسٹیکس انجنئرنگ جو ہے وہ ادارہ دوہزار سودہ سے باقاعدہ طور پر کام کر رہا ہے مشینوں کے اندر انجیکشن مولڈنگ مشینوں کی سیل کے اندر اور ابھی تک جو یونٹس ہم نے کتنے سیل کی ہیں وہ اپروکسیمیٹلی یو کین سے آراؤنڈ فائی ہنڈرڈ یونٹس ابھی تک ہم لوگ بیت چکے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں ہیں لاہور میں ہمارے کسٹمر ہیں کراچی میں ہمارے کسٹمر ہیں ملتان میں کسٹمر ہیں آپ کے ہیدر آباد میں کسٹمر ہیں کوئٹا بلوچسان میں کسٹمر ہیں مطلب کوئی بھی سٹی آپ نام لیں وہاں پہ الحمدللہ ہمارے کسٹمر ہوں گے اب نام بھی تھوڑے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ آڈینس کو کریڈیبیلیٹی کا ایک اندازہ ہو جائے روائل فین ایک بہت بڑا نام ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے پاپولر پائپس والے کسٹمر ہیں پھر آپ کے جی ایف سی فین والے کسٹمر ہیں پیانو بالپین جو بنتا ہے وہ ہمارے کسٹمر ہیں کراچی میں جو ہے وہ کریم کنٹینر ایک بڑا نام ہے وہ کسٹمر ہیں سٹیل ایکس پائپ کے اندر بہت بڑا نام ہے وہ ہمارے کسٹمر ہیں اسی طرح ہی آپ کراچی میں ہیپی پلاسٹک کے نام سے وہ پورا وہ ہاٹ پاٹ اور ہاٹ کولر ہاٹ اینڈ کول کولر اس طرح کی پروڈکٹ بناتے ہیں ان کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا ہے یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل پر تو وہ کسٹمر ہیں اس کے علاوہ ملتان کی انڈسٹری میں بھی الحمدللہ ہمارے پور بناسپتی ایک بڑا نام ہے گھی اور آئل کے اندر وہ ہمارا کسٹمر ہے تو اس طرح کافی بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ الحمدللہ اٹھائچ ہیں ٹھیک ہوگیا سر اچھا سر نیکس پویسن میں آپ سیئے کرنا چاہوں گا ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہمارے پاس ان میں سے آپ ایک پرڈکٹ سیلیکٹ کریں اس کے رو مٹریل لگا لیتے ہیں اس کی پرڈکشن کرتے ہیں اس پر آور ایڈ چارجیز ہیں الیکٹری سوڑی چارجیز ہیں رو مٹریل چارجیز ہیں ساری چیزیں بھی لاک کے پرڈکٹ ہماری تیار ہوئی کتنے میں وہ تیار ہوگی اور مارکٹ میں کتنے کی سیل ہوگی کتنا اس پر پروفر مرجن نہیں اچھا میں دو چار چیزیں آپ کو جلدی سے ریپ اپ کر دیتا ہوں پورا وزنس آئیڈیا بتانا مشکل ہے یہ بی بی فیڈر ہے تو بی بی فیڈر جو بڑے سائز کا ابھی یہ چھوٹا بڑا میرے خلے دیر پڑا نہیں ہوا بڑے سائز کا جو ہوتا 250 ایمل غالبا وہ 65 سے 70 روپے کا کاسٹ کرتا ہے اس میں بجلی کا خرچہ اس میں پلاسٹک کا خرچہ اس میں اس کے نپل کا خرچہ اس کی پرنٹنگ کا خرچہ ساری چیزیں ڈال کے پیکنگ ایون وہ گتے والی پیکنگ بھی ڈال کے تو 65 سے 70 روپے کاسٹ کرتا ہے material ups and downs ہونے کی بجائے سے price تھوڑی بہت اوپر چلی جاتی ہے جب بجلی مہنگی ہوگی تھوڑی بہت اوپر چلی گی لیکن یہ roughly estimated cost ہے اور big کتنے گھر آیا مارکیٹ میں عام ہلکے سے ہلکا feeder بھی آپ 200 ایمل کا لینے جائیں تو 300-400 روپے کا ملتا ہے اب جو manufacturer ہے وہ اپنا margin رکھتا ہے 10 روپے 20 روپے وہ distributor کو دیتا ہے distributor جو ہے وہ اپنا margin رکھتا ہے material, labor, overhead یہ وہ سب کچھ ڈال کے اور مارکیٹ میں جو sell ہو رہی ہے on an average جو بڑا brand ہے وہ 25-30 روپے 32-35 روپے کی بھی بیچ رہے ہیں اور جو even ہاں میں مطلب ان کی ویب سائٹ سے میں نے ریڈ لیے ہیں وہ بتا رہا ہوں اور جو normal ہے جس کا brand نہیں ابھی نیا ہے تو وہ جنہ آپ 16 روپے 17 روپے کی بیچ رہے ہیں ایک چیز کے اوپر اس طرح کی ایک socket ایڈی ہے ایک elbow کے اوپر اگر آپ کو 4-5-6 روپے بھی بچ رہے ہیں تو میرے خلق کافی margin ہے بہت دوردس business idea اسی طرح LED بلب ہے LED بلب جو ہے وہ آپ مارکیٹ سے اگر لینے جائیں تو میرے خل 120 روپے کا شاید یا 1.5 روپے کا ملتا ہے wholesale پہ جو ہے وہ لوگ جو بیچ رہے ہیں 90 روپے کا بیچ رہے ہیں لیکن اس کے جو cost ہے وہ بہت ہی کم پڑتی ہے اگر اس کی calculation کی جائے اگر خود بناتے ہیں کیونکہ یہ manga project ہے injection blow molding machine پہ یہ بنتا ہے اور rotate ہونے والا mold use ہوتا ہے تو اس project کی cost تقریباً کوئی 3 لاکھ ڈالر کے قریب چلی جاتی ہے تو اگر کوئی bear کر سکتا ہے تو پھر اس کی پوری feasibility ہمارے پاس ہے وہ ہمارے office میں آجے پھر اسی طرح یہ 3 wall ہوگیا سر اچھا سر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ market میں بہت سارے brand ہیں جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا market میں کام کر رہے ہیں آپ کا brand ان سے کس طرح سے best ہے یہی طرح پتہ ہیں اچھا کسی بھی چیز کو جان چنا ہوتا ہے تو جو چیز کسی نے use کی ہے مضوع Samsung کا mobile اگر آپ نے لیا ہے تو آپ اس کے ریویوز جا کے چیک کر لیں کوئی موڈل کسی نے پہلے لیا اس سے پوچھیں کہ یہ کیسا ہے اسی طرح ہمارے کسٹمر ہماری پہچان ہے میں خود نہیں کہوں گا جناب میں بہت زبردست ہوں میں ایسی بات نہیں ہے میرا کسٹمر جو کے ریویو ہم ریکارڈ کرتے ہیں تقریباً ہر انسٹالیشن کے بعد ہم جاتے اپنے کسٹمر کے پاس ان کے ریویوز ریکارڈ ہے ہماری ویب سائٹ ہائی ٹیک ڈیش ڈیش ڈاٹ کام پہ بھی پڑھے ہوئے ہائی ٹیک پلاسٹک انجنیرین کے یوٹیوب چینل پہ سپورٹ بھی دیتے ہیں اس میں ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے ٹیسٹنگ بھی شامل ہوتی ہے کمیشن بھی شامل ہوتی ہے جب بھی مسئلہ آتا ہے ہمارے سولہ کے قریب انجینئر ہیں جو کہ کسی بھی مسئلے کے لیے حاضر ہیں آپ چلا جائے گا آپ کو پروپر جو لے آؤڈ بھی ڈیزائن کر دے دے گا کہ فیکٹری میں آپ نے مشین یں کہ پر رکھ 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 جو فلور فرش وہ کیسا بنانا ہے بجلی ٹرانس فارمر کتنا چاہیے تو یہ ایچ ایوری بتائیں گے اچھا نیکس پیشن میں آپ سے کرنا بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس فیلڈ میں آجاتے ہیں مینیفیکسنگ کر لیتے ہیں لیکن ان کو مارکٹ کرنا نہیں آرہا تو اس کے لئے خاص پٹیکولر سیل ٹپس آپ دیتے ہیں مارکٹ میں ایزی لی اچھا افجاد بھائی یہ سوال آپ نے بڑا ضبردست کیا اس سے ریلیونٹ دو تین اور بھی questions ہوتے ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی ڈریس کر دیتا ہوں کیونکہ دیکھنے والے سادھا لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے شیار چلاک بھی ہوتے ہیں دونوں کے لئے بھائی جن یہ رکھ لیں کوئی بندہ آئے گا تو ایسے نہیں ہونے والا آپ روٹی بھی بناتے ہیں گھر میں تو اس کو کھانے لیے پڑتا توڑنی پڑتی موہ میں ڈالنی پڑتی ہے نوالا تب موہ پیڑ میں جاتا پھر دانت کو بھی سیو کر لیں اپنے سیل کے بندے رکھ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائیں وزٹ کریں وہاں پہ اپنی چیز کو پچھ کریں تو یہ وہ ٹپس ہیں جو پتہ نہیں لوگ کیوں یہ سوال کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہے یا یہ ہمارے پاس کچھ کنٹینرز ہیں کوئی بھی پروجیک لے لیں اس کی مشینری کس شیئر کریں اچھا یہ بھی آپ نے بڑا سوال کیا لوگ اکثر پوچھتے ہیں مشین کی کسٹ کیا ہے تو اس پلاسٹک کی فیلڈ کے اندر مشین کی کسٹ میٹر نہیں کرتی آپ کو مشین کے ساتھ ڈائی بھی چاہیے جس کو مولڈ بولتے ہیں سانچا بولتے ہیں وہ بھی آپ چاہیے وہ ہوگا تو مشین میں لگے گا اس کے ساتھ آپ کو چلر چاہیے آپ کو کرش چاہیے آپ کو چاہیے 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 چھوٹا مولڈوں کے ساتھ مشین ٹیس مولڈ اور اس کی آگزیلری تقریباً کو دو کروڑ بیس لاکھ کے قریب آج کل اس کی پرائس چل رہی ہے یہاں لاہور پہنچ ہمارے فیکٹری جو گدام ہے وہاں پہ پہنچ یہاں سے آپ کے پرمیسز میں جانے کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہوگی وہاں پہ آف لوڈنگ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی وہاں پہ الیکٹرک کنیکشن کروانا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی وہاں پہ پلمبنگ کا کام کرنا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی ہمارا بندہ جائے گا انسٹال کر کے دے گا ٹیسٹ کروائے گا کوئی مسئلہ آتا ہے ایک سال کی فری آفٹر سیلز سپورٹ دیں گے تو یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن جو کام آپ کے کرنے والے وہ آپ نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا دوستو ویڈیو کو فائنلائز کرتے ہیں سر آپ کا اڈریس شیئر کر دیں کوئی آپ سے ڈیل کرنا چاہے آپ پرچیس کرنا چاہے ویسے وربلی بھی بتا دیتا ہوں کہ سلامت پورا دروغے والا میں ہے لہور کے اندر شالی مار لنک روڈ سے آگے کی طرف آپ آئیں تو دروغے والا سلامت پورا مشینری مارکی ٹیک وہاں پہ ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرین کا آفٹر ٹھیک ہوگے دوستو تو میرے چیننل کے حوالے سے آپ کے ریمارک لوگوں کو سبسکرائب کرنا چاہیے بلکل سبسکرائب کرنا چاہیے بندہ بڑا ہمت والا بندہ اس کو لازمی سبسکرائب کریں کیلہ بندہ وہ کہتے نا کیلے چلے تھے جانب منزل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا تو یہ بندے کو کیلے دو سال پہلے غالبا ہی آیا تھا اس ٹیم دو سو سبسکرائبر تھے لیکن یہ بندہ اکیلا موبائل لے کے آکے یہاں پر رکھ ویڈیو شوٹ کر کے گیا اس کے اوپر کوئی اتنا رسپونس نہیں آیا بٹھ لگا رہا تسلسل کے ساتھ کام یاب جس نے بھی کریں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا کانٹینٹ مزید لے کے آتا رہے گا دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں بھی آپ کو یہ کانٹینٹ ویڈیو یہ آئیڈیا یہ بزنس اپرچونٹی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ پاکستان پا انداباد